کراچی سے بچائے دن روز دس پہلے مرجندے نے کوئی پچھنا نہیں سر تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ میں دہنا تڑھا پروگرام ماشاءاللہ تا ہوں بڑی محبت لوکان دنال اور در پرکرام پہ کر دے ہو سر ادا کوئی حل کر دو لوکانوں از بارے چاہے ہوئے کون لوگ نے اتنے لوگ کے دہشت گردہ نے سواچ نہیں مارے جنہیں لوگ کراچی جنہوں نے بہت میرے بہت شکریہ کارلے نا دی صاحب صاحب بلکل سمجھ آگئی ہے اے جڑے اشارہ کر رہے ہیں اے بھی گارلوں سمجھ دے لیں کہ کون لوگ نے کون مارے جانے ہیں تو کون مار رہے ہیں صاحب جائی گارلے میرا پرہ اے تد ختم ہوئے گا تسی اصلے نو تو ختم کر دو اصلے تو پاک کر دو کراچی نو اور ادارے جڑے نے ادارے جڑے ادارے نے ایجنسیاں نے پولیس ہے جڑی فورسز نے انہوں نے فری ہینڈ دو سب ختم ہو جائے گا لیکن پولیٹیکل فورسز اس طرح چانیاں نہیں اے تے ٹارگیٹ کلنگ ہے نا تے جڑے ہے پچھلا بھائی تے بارشاں میں جڑے ہے اے تک نا لوگ مرے نہیں انہوں نے تسی کیڑی کلنگ کا ہوئے اہاں 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 بھی کرنا اسلام علیکم والیکم السلام جی کم کل کر رہے ہو جی اسکر خوش آمت ہوں بول رہے ہیں جی جی اسکر صاحب انہوں نے ہتھاں جی کھیڑ رہے ہیں انہوں نے پانے اپنے بھی ہوں لیکن ایجائنٹ انہوں نے ہی ہوں تے کیوں اس چیزوں ہائی لیٹ نہیں کیتا جاننا ایک دوسرے تھے تھوپ دے رہے ہیں تُس ہی کیتا ہے تُس ہی کیتا ہے اس گلنوں کلیر ہونا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل لیبل تے سب کچھ ہو رہا ہے کہ ساڑا کراچی جراوے پاکستان دا بزنس دا حبے انہوں بلکل سابوٹرز کیتا جائے بہت مہربانی بہت شکریہ تارگیٹ کلنگ علی جری کل کرے اسی ایک ہے کہ تُس ہی دیکھو کہ جت تک تھوڑے کو لو قوت نہیں چاہاں دی تھوڑے کو مسئلہ ختم نہیں ہوتا اگر ایسا چوچ آوے تو اُدھے علاقے دے وچ کرائم نہیں ہو سکتا اگر ایس پی چاوے تو اُدھے شہرچ کرائم نہیں ہو سکتا انہوں کرائم ہندہ کس طرح کہ تُوڑے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تُوڑے کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تُوڑے کوئی بھلا نہیں سکے گا اُدھے تازہ ترین مثال تُس ہی دیکھو کہ ہر دفعہ تُوڑے اجلاس ہندہ ہے تُس ہی اُدھے وچہ صرف پکڑ کے بیٹ جاندے ہو تیر ٹارگیٹ کلنگ دے پارے کر تیر ریزالٹ کچھ بھی نہیں نکل دا اُدھے وجہ ہے کہ تُس ہی ٹارگیٹ کلنگ کرن دے پچھے جڑے خفیہ چہرے نے اُو ہی طاقتور چہرے ہندے نے اگر کوئی انگلی اٹھان دا ہے اُو انگلی کٹ دیتی جان دیئے اگر ایدہ تُس ہی ہسٹری دا مطالعہ کرنا ہے تُس ہی نائنٹی ایٹ نائنٹی ٹو دی ہسٹری دے کو اس تُو باد دی ہسٹری دے کو جس پولیس افسر نے جس ایجنسی ہولڈر نے زیادہ کار کر دی کی دکھائیے تُو نیستو نابود جنرل بابر بھی ایک آپریشن کر کے گئے اسی تھی بڑا کامیاب آپریشن اس ٹائم کنسیڈر کیتا جان دا سی مگر ہونے اسی جڑا دیکھ دی ہیں کہ ایک دوجہ تھی الزام لارہی ہوں انہیں پارٹیاں مگر جیلے اسکر صاحب گل کر رہے اسی بیرونی حد اسی بلوچسان دے ماملے جو بیرونی حد دی گل کرنا شروع کر دینے ہیں فاتح بیرونی حد دی گل کر رہے ہیں مگر کراچی اچھی جڑا ہے اتنے عرصے تو ہیں ٹارگٹ کلنگ آلا سلسلہ چل رہے ہیں تو انہوں نہیں لگ دا کہ اتھے بھی بینوں نے حد ملوث ہو سکتا ہے کہ انڈیا دا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کراچی علیمان میں ساڑے ملک دے بارے کیا جان دا ہے کہ انڈیا بہت زیادہ ملوث ہے مساد دے بارے کیا جان دا ہے کہ اسرائیل ملوث ہے اور دوسرا امریکہ دے بارے کیا جان دا ہے او ملوث ہے میں کہنا جی سارے ملوث ہو گئے او قطعا اس وقت تک ملوث نہیں ہو سکتے جد تک تسی خود ملوث نہ ہو ٹیپو انہوں او دو شکاستوں دی جدو میر صادق میر جعفر ہو دینا رلد ہے او انہوں دست ہے کہ کلے دی کڑی دیوار کمزور ہے تو کس جگہ تو تسی اندر آ سکتے ہو کس جگہ تے قبضے کمزور نے اور پھر تسی اس طریقے نال اپنی قومنوں خود شکاستیں دے ہو اگر تسی مسلمانہ دی ہسٹری نو دیکھو تسی اپنے اس خطے دی ہسٹری نو دیکھو تو او دیوار جتوانو ہمیشہ اے نظر آئے گا کہ تھوارڈے اندر انگریز ساڑے کل کس طرح آیا مغلو کس طرح انہیں نے فتح کیتا تھوارڈے کل میسور دی جو کچھ ہو رہا ہے جیڑا باقی جگہ تے جو کچھ ہوندہ ہے جیڑا الزام لگ دے پھر یہ دا مطلب ہے کہ انہوں دے لوگ بھی اسے طرح استعمال ہو رہا ہے انسان تے استعمال ہوندہ ہے مسلمان دا یا کفر دا تو کوئی فرق نہیں آندہ ہے تو اسی ایسے چیز نو مکس اپ نہ کرو تو اسی اگر ہسٹری نو دیکھو او تے کوئی ہوڑ چیزہ نے ساڑی آتے بریک لیتے ہر قومی جگہ دار موجود نہیں صرف مسلمانہ تے الزام نہیں لگ سکتا ناظرین ویلو ہے بریک دا تے بریک توں بات آکیس اپنے پروگرام نوگے چلانے ہیں بلکم بیک ناظرین یا شانی صرف تے ہیں جیسی گل کریں بریک آگئی سی تو اسی کہہ کہ صرف مسلمان ہی کے دنیا دے بیچ تو اسی ہسٹری دا مطالعہ کرو تو اسی اگر ہسٹری دا مطالعہ کرو کہ تو انہوں سب تو زیادہ جنگ و جدل اقتدار تی خاطر جنگ اور اپنے مفاد تی خاطر تو انہوں اس خطے چی نظر آئے گی تو انہوں مسلمانہ دے بیچ نظر آئے گی باقی انہوں دے بیچ تسی دیکھو تو انہوں دے بیچ نظر آئے راشدین تو شروع ہو جاؤ تو انہوں دے گل کرنا اینڈیا میں مبئی اٹیک ہویا ہے مبئی اٹیک پاکسانت الزام میں ہوں دے گل کرنا ہوں تسی پاکستان دے صرف تری سٹھ سالہ زندگین دیکھ لو کس طریقے نہ قائد اعظم محمد علی جنان ختم کیتا گیا کس طریقے نہ لیا میں کہنا جی اس خطے تو زیادہ میں فوکس اس چیز تو کر رہا قوم نہیں خطے دی گل کر سکتے ہیں قوم دی گل نہ گئی قوم زیادہ اس چیز دے راجیب گاندی نوکسہ مارے آگیا ایتے ساڑے کول آسانی نال آرگن بندے نے دوسرے دا اسی اپنی تری سٹھ سالہ زندگی دیو اے ہو چیز دیکھے ساڑے اے ورسے دیو چیز آ رہی ہے اے بدنباد آگے اس تو آسانو گبرانا نہیں چاہیتے ساچ چلا ہوئے ہوں تسی دیکھ لو اسی برائی نو ختم کرنا چاہنے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی جی کوئن گل کر رہا ہے میں عبدالباسی بات کر رہا ہوں جانگتو جی عبدالباسی صاحب میں ہاشوانی صاحب نو اسلام علیکم کہاں گا گل یہ ہے کہ اگر کتے لاور دے اندر یا کراچی دے اندر کتے بھی کوئی ٹیروریزم ہو جائے دعشت گردی دا واقعہ آ گیا حکومت پر چیرے کھوٹ دیئے کہنے لیے کہ مذہبی جماعتہ اس دن در ملوث نے مذہبی جماعتہ نے ایٹیک کروایا انہوں نے پیشلی حالات کیا چیرے در رکھنے ہیں تازہ ترین حالات جیرے انہی بنے ٹورنٹی فور ہاور دن در قتل ہو گئے نے انہوں نے قتل کر دیتا گیا ہے اتھے نہ وزیر داخلہ بول دا ہے نہ پریزیزنٹ آف پاکستان بول دا ہے نہ پریزیزنٹ آف پاکستان بول دا ہے آخر اس کی وجہ کیے آخر اس کی تکیے ہاتھ چیرے نے جیرے وجہ تو ساڑھی حکومت پاکستان دیکھئی ہے خموش ہو کے سائلنٹ ہو کے حالانا کہ آپ آسف علی زداری صاحب آپ نے ہر بیان آپ جنگر ہے کہنے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور کراچی جنگر انہی بنے مر رہنے تُسھی پاکستانو کس طرح بچاؤ گے پاکستان در میں گائی ہو رہی ہے حکومت کس طرح پاکستانو بچاؤ گے پاکستان در داشت گردی بھی واقعات ہو رہے ہیں تُسھی پاکستانو کس طرح بچاؤ گے اور میں دانوں داشت گردی بھی واقعہ بھی قدیش پاکستان آدمان نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیتو قیامت جیبریل علیہ السلام نے پوچھے کہ قیامت قدو آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں پتہ نہیں ہے لیکن میں اوڑی نشانیاں در دنہ سی ہون گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بے نظیق قتل عام ہو جانگے جیرے جیرے لوگ قتل ہون گے انہوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ کس طرح کیوں قتل ہیں ساڑھا جرم کیسے کی قتل کیوں ہیں اس وجہ تو اچھی اس حدیث میں مدنظر رکھئے کہ پھر حکومت پنجاب تُسی مطالبہ کرے کہ جناب والا تُسی یہ رہے بہت مہربانی باصل صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ جی اوہ تکیامتی باصل صاحب لے کے آگئے ہیں انہوں تُسی اسمبلن دی کوشش کرو تکیامت سہرہ تے برپا ہے اے 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 جلے حالات جلے نے تھوڑے کو اس طرح دے حالات ایک کو پہلی دفعہ نہیں بننے اس تو پہلے تُسی مختلف عدوار تے ویچ دے کو حکومتان تے ویچ دے کو اس طرح دے حالات بان جاندے نے مارشاللائی دوران تے ویچ اس طرح سی دے کے ڈیلی بام تم آکھے ہوندے سے مارشاللائی دوران چاکھانے سے کچھ چیزاں تُسی دیکھو تُوڑے کوئی سٹیبل نہیں ریا کدی بھی حالات آگا تُوڑے کوئی سٹیبل ہوندے تُوڑے یہ حالت نہ ہوندی بے تُکے کم بے تُکے کم تُسی خانو کوئی سمجھ نہیں آتا اور تُسی اہمین دس ہو آج اسلام آباد چناکے ختم ہو گئے سوال براہ راست ملک رمانو کا